وَهَذَا شَهُرُونَ عَبَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ وَعَلَى الشُّهُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا ابل قاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد وعال محمد وعلى آله الاتيبین الاتهرین المنتجبین المتهرین المعسومین المظلومین الهدات المهديین والهمات المستزفین لا سیما بغیت الله في الارضین وَلَعْنَتُ اللَّهُ عَلَى عَدَائِهِمْ مِنَ الْآنِ الْيَوْمِ الدِّينِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اللَّهِ عَلَى 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 عَلَيْهِمْ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکیل اللہ و غدمنا کیا بین یدی حاجاتنا یا وجیہن انداللہ اشفع لنا انداللہ امامت کی یہ دوسری کڑی جو ماہ رمضان کی پندرہ تاریخ کو خدا نے علی و فاطمہ کے حوالے کیا یعنی ولادت بسعادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام تمام آشغان و پیروان ولایت کو بہت بہت مبارک یہ یقیناً ایک خوشی کی گھڑی ہے رسول کے گھر میں کہ رسول کو اللہ نے ایک ایسا نواسہ دیا جو حسن اور خلق میں خود رسالت ماب کی شبیہ ہے بابا کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مادر گرامی کا نام فاطمہ زہراس سلام اللہ علیہا جو خود رسول کی بیٹی تھی اور یہ ولادت تمام کائنات کے لیے ایک خوش خبری ایک عدب کا سکھانے والا حسن خلق کو رائچ کرنے والا تمام انسانوں کے اندر خبر دے رہا ہے امام حسن مشتبہ کی زندگی کافی الہی زندگی تھی جس کے تھوڑے سے حالات پر یا یوں کہا جائے کہ آپ کی زندگانی کے بعض اوصاف پر اگر ہم روشنی دالیں کافی متبرک ہے ماہ رمضان میں ان گھڑیوں میں جبکہ ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے ہماری بخشش ہماری مغفرت کے لیے تو ہمارے لیے بہترین وسیلہ اپنی مغفرت کے لیے اپنے مرومین کی مغفرت کے لیے یہی ایمہ اہل البیت ہے امام حسن کو کریم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے کریم فرہنگ اسلامی میں نسلی اور اصلی کی اجدادی نعمت کرامت کی بیسے تو ہر امام کریم ہے امام علی مرتضی کریم ہے حضرت زہرہ کی کرامتوں کے بخائدہ قصیدیں ہیں رسول اللہ کی کرامتیں ہیں آپ کے بھائی امام حسین اور دیگر ایمہ لیکن ہر امام ایک ایک صفت سے مشہور ہے امام حسین سبر سید الشہدہ امام زین اللابدین ایک صفت سے سابرین زین اللابدین ویسے امام حسین کریم میں اہل بیت امام حسین کے خصوصیات میں سے خوشخو تھے یعنی پولائٹ تھے بہت دوست ہو یا دشمن جب آپ کے پاس آتا بڑے پولائٹ طریقے سے بات کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا دوستوں سے ایک طریقہ دشمنوں سے ایک طریقہ نہیں ہے بلکل پولائٹ جب آپ کی شہادت ہو گئی تھی آپ کو دفن کرنے کے لئے بقی کی طرف لے جایا جا رہا تھا آپ کے جنادے کو مروان حکم آپ کے جنادے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا کسی نے مروان سے پوچھا کہ تو تو سخت دشمن تھا کیوں رو رہا ہے مروان نے کہا کہ ساری زندگی میں میں ان بزرگوار سے سوائے پولائٹنس کے کچھ نہیں دیکھا آرام گفتگو کبھی میرے حق میں بدوا نہیں کی کبھی مجھے نہیں جھڑکا کبھی مجھے نہیں چلایا اپنی جگہ سے آرام سے بات کیا اور یقیناً دشمن بھی جس صفت کے گواہی دے دے وہ امام دنیا کے نگاہ میں بلند منزلت ہے ایسی شخصیت کی امام خوشروع تھے کائن تھے بہت کائنڈنس بہت تھا اندر امام کے بہت زیادہ خوشروع کسی کو ناؤمید نہیں کرنا امام کا دسترخان مشہور ہے ہر مشکل سے مشکل حالات میں بھی جس نے بھی جو بھی سوال کیا علم کے بارے میں تقوی کے بارے میں دنیا کے بارے میں مادیہ تو مادیہ جو بھی سوال کیا بڑی محبت آمید سے امام نے اسے جواب دیا غریبوں کو کھانا کھلایا اپنے گھر کا دسترخان امام نے ہر ایک کے لئے کھلا رکھا امام کے خصوصیتوں میں سے امام جوانمرد تھے مروت بلند حمد تھے بریو پرعاشوب دور تھا امام کا دور امام حسن کا دور بابا کی شہادت کے بعد معویت ابن ابی سفیان کی سازشیں جب دوگنی ہو گئی تھی آپ کی حکومت کو گرانے کے لئے آپ کی حکومت کو ہٹانے کے لئے اس وقت جبکہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا زیادہ اصحاب نہیں تھے حکومت بہت خطرے نازک مرحلوں سے گزر رہی تھی امام کے پاس بریوریت تھی ایک جوانمردی تھی نیڈرپن تھا بریو تھے امام سیچویشن کو اچھی طریقے سے کنٹرول کرنے والے جوان تھے اس وقت جس سے سارا اہل بیت مطمئن تھا سکون تھا اور سیچویشن کو اچھی طریقے سے کنٹرول بھی کیا امام نے اصحاب کی پرک محبت دینا انہیں انہیں کسی چیز سے مایوس نہ کرنا امام چوتی صفت امام کی خدا کی رامے زیادہ دیتے تھے امام امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے کئی بار راہ خدا میں اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا بلکل اپنے لئے انویسمنٹ نہیں رکھا اپنے لئے کوئی بخیہ نہیں رکھا سارے کا سارا راہ خدا میں اس کے علاوہ بھی جو بھی امام اپنے طاقت سے کمایا کرتے تھے اس میں بھی غریبوں کا شہر رکھتے تھے پانچویں صفت امام بلند ہمت تھے بزرگوار تھے جنٹل تھے امام ہمتیں بلند تھے امام کی امام بابا کا مشن پورا کرنا چاہتے تھے باطل کو ختم کرنا چاہتے تھے امام کا مشن زمین کے اوپر اعدالت تھا امام کا مشن دمین کے اوپر ظالم کو ختم کر دینا تھا اتنا بلند ہمت تھی امام کی خدا اس امام کے ارادے کو آپ کے فردند امام الزمان اور وہنالحالفدہ کے ذریعے سے پورا کرے گا انشاءاللہ امام خیرخواہ امت و مہربان تھے ویل ویشر تھے امت کے مہربان تھے کبھی بھی سختی نہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ امت کے اصلاح کے اضباب فرہم کیا کرتے تھے امام نیکی کرنے والے تھے یعنی ہمیشہ نیکی میں رہتے تھے امام ہمیشہ نیکی کیا کرتے تھے گولاموں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ساری انسانیت کے ساتھ سارے انسان آپ سے آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے آپ اتنے نیک کردار تھے امام بہت زیادہ خوبصورت تھے لوگوں کے بہت رجحان ہوتے تھے کہ امام سے جائیں ملاقات کریں آپ کو دیکھیں آپ کے چہرہ دیکھ کر لوگوں کو سکون حاصل ہوتا تھا ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو خوبصورتی کے امام کے خود بعض اماموں سے بھی وارد ہیں کہ ایسے خوبصورت امام جسے میسیوس کرنے کے لیے انسان نے کوشش کے بالخصوص عورت ذات لیکن امام نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے کبھی سہرنڈ نہیں کیا اور کوئی امام نہیں کرتا غیرتمند انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کا مالک ناراض ہو جائے ہر خصوصیت کا مالک تھا امام ایک مرتبہ معاویہ ٹب نے ابی سوفیان مدینہ میں آیا اور آ کر تعریف کے محلے باندھ رہا تھا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعریف شدہ ہے یا نہیں ہے اس نے سوال کہ مجھ کو خبر دو کون شخص جن کے ماباپ کے ذریعے سے امو کے ذریعے سے فپوئی کے ذریعے سے مامو کے ذریعے سے خالہ کے ذریعے سے اجداد کے لحاظ سے صاحب بزرگوار ہے مجھ کو بتاؤ تو وہاں پر ایک شخص مالک بن اجلان یا اجلان اجلان اس نے کہا کہ اشارہ کیا امام حسن مجتبہ کی طرف اور کہا کہ اس امام سے بڑھ کر کوئی بزرگوار نہیں ہے ان رشتوں کے لحاظ سے ماباپ علی و فاطمہ فاطمہ رسول کی بیٹی علی علی مرتضی چچا جعفر تیار ہے پھپی امہانی ہے مامو قاسم رسول کے بیٹے خالہ زینب جو رسول کی روایت کے مطابق بیٹیوں رسول کی ایک اور بیٹی تھی اور جد رسول اللہ اور جدہ حضرت غدیج جتالکبرہ اس سے بڑھ کر کون صاحب فضیلت اور کون بزرگوار ہو سکتا ہے امام حسن کریم الوج تھے خوبصورت تھے جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بتایا تھا اخلاق کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے پاک دامن تھے زکی تھے افیف تھے صاحب افت تھے خدا کے خوف میں آپ کے دل لرستے تھے خدا کی عبادت راتوں کے اندھیروں میں اٹھ زمزمیں خدا کے بارگاہ میں امام حسین کا پریکٹیکل نعرہ کوئی چیز عزت و کرامت نفس کی جگہ نہیں لے سکتی پریکٹیکل نعرہ تھا امام کا کوئی بھی چیز عزت و کرامت کی جگہ نہیں لے سکتی زندگی عزت نفس اور آزادی کے بغیر حقیقی موت یعنی جسے کہا جائے سیلف ڈگنیٹی امام بتاتے ہیں سیلف ڈگنیٹی غلامی نہیں کسی دربار کے غلامی نہیں بنی امیہ کے درہم و دینار کے اوپر ان کی تعریفیں کرنا یہ امام کے شیوے کے خلاف تھا سیلف ڈگنیٹی آزاد درباروں کا خوف نہیں کتنا اچھا جملہ ہے یہ کہ امام فرماتے ہیں زندگی عزت نفس اور آزادی کے بغیر جس زندگی کے اندر عزت نفس نہ ہو آزادی نہ ہو انسان فری نہ ہو حروریت نہ ہو اس کے پاس وہ زندگی موت سے ہٹ کر نہیں یعنی جس کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں وہ زندگی موت ہے چلتی پھرتی ان کے خلاف بول نہیں سکتا مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتا اللہ کی عبادت آزاد نہیں کر سکتا دنیاوی اور دنیاوی مادی لالچیں اس کے دلوں میں بھری آزاد نہیں یہ غلام ہے جب چاہے نفس اس سے نوکری لے غلامی لے وہ فوراں کہیں کہ فوراں تسلیم ہو جائے نفس کے سامنے یہ زندگی موت ہے میت اللہ ہیہ ہے اپنے بابا کی طرح مرد جنگ تھے دنیا نے اس کو مشاہدہ کیا جنگ جمل جنگ ایسے فین اور نہروان میں آپ کے یہ جنگ کارنا میں یہ شجاعت یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں تاریخ میں آپ نے جو سلح کی تھی وہ کسی خوف کے بنا پر نہیں تھی جانی خوف نہیں تھا امام کو اس لئے سلح نہیں کہ امام سلح چونکہ اللہوی معاشرہ اور اسلام خطرے میں تھا اللہوی معاشرہ اور اسلام چونکہ ختم نہ ہو جائیں آپ نے سلح کیا یعنی اسلام کی بخا کا خوف تھا امام چاہتے تھے اسلام باخی رہ جائیں سلح کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ امام کے ساتھ جو سپائی تھے کم تھے اور سوست تھے جو سوست قوم کے ساتھ امام کام نہیں کر سکتا اس لئے کہ امام کا حدف مردان خدا کی ضرورت ہوتی مالک اشتر جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی امار جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی سلمان جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی کربلا کے صحابی جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی جو امام کے پاس نہیں تھے سوست لوگ تھے جو امام کو ریکسپیکٹ صرف اور تھے امام پر کہتے تھے کہ آپ کو سچویشن ٹیکل کرنے کا کوئی ہونر نہیں ہے آپ کو ماویہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا تاریخہ نہیں ہے امام نے جواب میں فرمایا کہ ماویہ کے ساتھ اگر میں مکاری کے ذریعے سے چلوں تو ماویہ کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں جانتا وہ لیکن چونکہ امام سٹریٹ فورڈ ہیں خدا کے لئے ہر چیز کرتے ہیں امام اس لئے لوگوں کو اہمیت نہیں تھی امام امام کے اندر گذشت وہ بردباری تھی یعنی امام جلدی معاف کیا کرتے تھے امام بہت سارے دشمنوں کو معاف کیا اپنے ان کا اخلاق اچھا رہا ظالم کے مقابلے کے لئے امام ایک مضبوط نیرو کے تلاش میں تھے جیسا کہ میں نے ابھی چند لحظات پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا سست لوگوں کے ذریعے سے امام اپنا حدف قائم نہیں کر سکتا حدف بلند ہے امامت کا آج کے حالات کے ذریعے سے آپ اندازہ لگیں اسلام آج کتنے محاضوں پر جنگ کر رہا ہے دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کے ایک لہر چل رہی ہے خود ہمارے ہندوستان کے اندر جس میں میڈیا چینلز کھل کر آگے مسلمانوں کے خلاف وائرس کو مسلمانوں سے ربط کیا قائم پر کوئی خانون شکنی ہوئی اولویت دیا کہ مسلمانوں سے ربط کر دیا جائے ایک بوغز لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں ڈالا مسلمانوں کے نسبت لوگوں کے دلوں میں بوغز ڈالا نفرتیں پیدا کی انہوں نے ایسے عالم میں امام اگر اپنی حکومت اس زمین کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہے اتنا بڑا حدف اس کے لیے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے آج اسلام کے فرنٹ لائن پر ٹھہر کر ہمارے رہبر جنگ کر رہے ہیں اور دشمن اسرائیل اور امریکہ جیسا دشمن جنگ خندق کا ایک نیا ماحول ہے یہاں پر رسول کا نمائندہ امام غیبت کے امام دمانہ کے غیبت میں یہ نمائندہ عظیم اس فرنٹ لائن میں جنگ خندق آج کے جنگ خندق کے آج کی صدی کے جنگ خندق کے فرنٹ لائن پر ہے جس کے مقابل میں کفار مشرقین خوریش منافقین جاہل سب ٹھہرے ہوئے ہیں آج اسلام کی جنگ ہر ایک سے ہے امریکن اسلام سے ہے بریٹش تشیعوں سے خود امریکہ سے ہے ان کے حاکموں سے ہے اسرائیل سے نادان و جاہل شیعوں سے ہے جو جہالت کے عالم میں اسلام پر ضربے لگاتے ہیں جو اہلِ بیت سے محبت کے نام پر اسلام پر ضربے لگاتے ہیں ان دانہ دشمنوں کے ساتھ ہے جو اندر سے اسلام کو کھوکلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج اسلام اتنے محاضوں پر جنگ کر رہا ہے اور آج شیعہ اس امر کی اتوا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس میدان میں مضبوط کر رہے ہیں تاکہ کل کے دن امام حسن کا یہ وارث جب زمین پر آ جائے ظاہر ہو جائے ظہور کر جائے اس وقت امام ان سے کام لے سکیں آج انخلاب اسلامی نے ایسے ایسے لوگوں کو بنا دیا ہے آپ نے ابھی دیکھا جنوری کے مہینے میں ہم نے کتنے بڑے شہید کو کھویا ہے شہید خاسم سلمانی کو کھویا ہم نے ابو مہدی المہندس کو کھویا اس سے پہلے محسن حجاجی کو کھویا بہت سارے شہدہ جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد اب تک شہید ہو رہے ہیں لیکن ان کی شہادتوں کے دریئے سے اسلام کمزور نہیں پڑ رہا ہے بلکہ اسلام مضبوط ہو رہا ہے ہمیشہ دیکھا گیا اسلام کی مضبوطی کا ایک سب سے بڑا راز ہمیشہ دیکھا گیا ہے اسلاموفوبیا بھی ہے جتنا اسلاموفوبیا زیادہ ہوگا اتنا اسلام مضبوط ہوگا اتنا اسلام کے درخت پر ہریالی کی نمیان ایک چمک ہوگی اتنا اسلام کا درخت خوش مزے ترین میوے عطا کرے گا کیونکہ شہادتیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں سختیاں ہمیشہ مضبوط کرتی ہیں یہ ٹی وی انکرز جو جرنلزم کے نام پر انسانی حدود کو پائمال کرنے والے لوگ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والے لوگ ایک دن دیکھیں گے کہ یہی اسلام ساری دنیا کے اندر ایک یومینٹی کے مرحلے کو نجات دینے والا اسلام ہوگا کیونکہ اسلام نے ہمیشہ یومینٹی کو نجات دیا ہے آج یومینٹی خطرے میں ہے آج یومینٹی انسانیت دم توڑ رہی ہے ایسے موقع پر اسلام ان کی پیاس کو بجائے گا ان کی رگوں میں زندگی کی روح پھونکے گا اور یہ اسلام اس لئے زندہ رہے گا اسلام کا وارث ابھی باقی ہے جس کے بارے میں سارے مذاہب ایمان و اخیدہ رکھتے ہیں جس کے دست مبارک سے اس زمین پر عدل و انصاف ہوگا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ